بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹی ایٹی سیکس مائیکرو پوسیسر لیکچر سیریز ہمیں انسٹرکشن سیٹ کو ہم لوگ کانٹینیو کرتے ہیں اور آج ہم لوگ اینڈ آپریشن پرپورم کرتے ہیں اینڈ بیسیکلی ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں یا اینڈ کی کیا ہمیں ضرور پڑتی ہے تو اینڈ ہمارے پاس ہم لوگ فور ایجیمپل میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بیٹ ہے اور میں اس بیٹ کا مینگنیچیوڈ کو میں ایز ایٹیس رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں ون کے ساتھ میں اینڈ کر سکتا ہوں ون ڈاٹ ایکس ایکوالس ٹو ایکس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ون کے ساتھ اگر میں اینڈ کروں گا تو وہ بیٹ ہماری کیا رہے گی سیم رہے گی ایز ایٹیس جبکہ میں زیرو کے ساتھ اگر میں اینڈ operation perform کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے پاس bit ہے اس کو میں zero کے ساتھ end operation کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں for example میرے پاس ایک number ہے a b c d یہ میرے پاس ایک hexa decimal number ہے اور مجھے output پہ چاہیے a b اور یہاں پہ جو c ہے یہ کیا ہو جائے zero ہو جائے اور d as it is آ جائے تو میں کیا کروں گا اس میں simply مجھے کیا کرنا ہے تو مجھے یہ جو c کی bind بھی ہمارے پاس آتی ہے اس کو میں کس کے ساتھ end کر دوں zero کے ساتھ end کر دوں تو یہ c کیا ہو جائے گا eliminate ہو کے output پہ ہمارے پاس کیا جائے گا zero آجے گا اور میں d کو as it is مجھے output پہ d چاہیے تو میں d کو کس کے ساتھ end کر دوں one کے ساتھ end کر دوں ٹھیک ہے تو d یا c کی بات کروں تو یہ one سے کیا مراد ہے اب for example میں a کو اگر کہہ دیتا ہوں کہ a کو میں as it is رکھنا چاہتا ہوں تو a کی bind بھی ہمارے پاس ہوتی ہے one zero one zero مجھے as it is output میں a چاہیے تو میں اس کو کس کے ساتھ end کروں گا one 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 کے ساتھ end کروں گا ٹھیک ہے اور hexadecimal میں اگر میں بول ہوں تو کیا ہوگا یہ ہمیں اس کو کیا ویلیو بنتی ہے ہمیں f کے ساتھ میں end کروں گا دیکھیں zero ڈاٹ ون zero کسی نمبر کے ساتھ end ہوتا ہے تو output کیا آ جاتی ہے ہمارے پاس zero آ جاتی ہے اس کا مطلب یہاں پہ کیا آئے گا zero آئے گا اور one end ہوتا ہے آپ لوگوں کا یہ one end ہو رہا ہے جس نمبر کے ساتھ اگر وہ نمبر one ہے تو ہمارے پاس output پہ کیا آ جائے گا one آ جائے گا ٹھیک ہے اور one end ہو رہا ہے zero کے ساتھ output ہمارے پاس کیا آ رہی ہے دوبارہ سے ہمارے پاس یہاں پہ zero آ رہا ہے اور one پھر سے end ہو رہا ہے one کے ساتھ output ہمارے پاس کیا آ رہی ہے one آ رہی ہے ٹھیک ہے تو hopefully یہ آپ لوگ کی سمجھا جاتے ہوگا کہ end ہم لوگ کہاں پہ use کر رہے ہیں اور کیوں ہم لوگ use کر رہے ہیں بیسی کے لیے ہم لوگ data extraction 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 کرنا چاہ رہے ہیں اور data extraction میں ہم لوگ end operation perform کریں ٹھیک ہے اب اس کو میں emulator میں implement کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں data movement perform کر دیتا ہوں move move کر دیتا ہوں ax کے اندر میں value move کر دیتا ہوں اور یہ value میں move کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے ابھی example کی میں وہی move کر دیتا ہوں تو zero a b c d ہم لوگوں نے h value رکھ لے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک اور value move کر دیتا ہوں اور وہ value میں move کر رہا ہوں for example dx کے اندر کر دیتا ہوں dx اور وہ value کیا ہے میں جو value کو same رکھنا چاہتا ہوں اس کو f کے ساتھ end کر دیتا ہوں اور جس value کو میں zero کرنا چاہتا ہوں اس کو میں zero کے ساتھ کیا کر لیتا ہوں end operation perform کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ end کی نیمونکس آ رہے end operation ہمارے پاس یہ end آ گیا اس کے بعد ہم نے destination دینی ہے destination for example ڈی ایکس رکھ دیتے ہیں کہ اس کے resultant ڈی ایکس میں آجائے اور source ہمارے پاس کیا ہے اے ایکس ہمارے پاس اس کا کیا ہے source ہے اے ایکس اور ڈی ایکس آپس میں end ہوں گے اور resultant کہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس ڈی ایکس کے اندر resultant شہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو میں نے emulate کیا اور data movement آپ کو پتا ہے 16 bit data move ہو رہا ہے یہ آپ کی 3 byte کی instruction ہے اے ایکس کے اندر اے بی سی ڈی آ گیا ٹھیک ہے دوبارہ یہ 16 bit کی value move ہو رہی ہے بھی 3 byte کی instruction ہے تو IP کی value 6 پہ jump کر جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں IP کی value 6 پہ jump کر گی اور FF0F move ہو گیا ٹھیک ہے further اب ہم لوگ end operation کروا رہے ہیں end operation ہمارے پاس 2 byte کی instruction ہے and ہم لوگ کروا رہے ہیں ڈی ایکس اور ax کو یہ دیکھیں end operation perform ہوا اور resultant ہم نے کہا پہ کہا تھا ڈی ایکس کے اندر store ہو جائے تو a b as it is آ گیا c کی جگہ کیا آ گیا zero آ گیا d کی جگہ ہمارے پاس as it is d replace ہو گیا resultant کے اندر تو c کو ہم نے کیا کر دیا eliminate کر دیا ہم نے data یہاں سے extract کیا اور کی data ہم لوگ change کرنا چاہتے تھے اس کو ہم لوگ انہیں change کر کے zero کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس end operation کی ایک example ہے hopefully یہ آپ لوگ کے لئے informative رہی ہوگی کوئی بھی اگر آپ کا کوئی سانے تو comment section میں mention کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ